اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دائروں کے درمیان رہ کر بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور موجودہ حالات پر ہم بات کرتے رہیں گے بھلے یہ آپ کتنا ہی دوا خیر لہٰذا آج کے آئیم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اب کرنٹک فساد کی زد میں آتا نظر آ رہا ہے اور اس کے تار محض کرنٹک تک محدود نہیں ہے بلکہ دو ہزار کلومیٹر دور یوپی تک دے کے جاز ظاہر ہے آج کا شموغہ فساد بھی اسی کی کڑی کہی جا سکتی ہے اگر چلچلے وار نظر ڈالیں گے تو ایک منظم ساجیش کے تحت اسے انجام دیا جا رہا ہے جس میں بھاچپاپ کھل کر مذہبی فسادات کو بڑھاوا دیتی نظر آ رہی ہے کرنٹک کے کون کون سے زلے یا شہر نشانے پر ہوں گے یہ کہنا مشکل ہے پر اس کو محسوس پہلے سے ہی کیا جا رہا تھا اگر واقعی حکومت اس پر سنجیدہ ہوتی تو شاید بہت حد تک کابو پایا جا سکتا تھا بجرنگدر کارکون ہرشاہ کا بے رہمی سے قتل ہوتا ہے تو بینا تحقیق اشور اپای سے مسلمان ذمہ دار ہونے کا گئر ذمہ دارانا بیان دے کر آخر کیا حاصل کرنا چاہتے اسے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے خبریں اس طرح بھی حاصل ہو رہی ہیں کہ قتل مذہبی تشدد کا حصہ نہ ہو کر سپاری کلیں گے لیٰذا اب یہ تحقیقی معاملہ ہے جس پولیس انجام تک پہنچائے گی لیکن بلا سوچے سمجھے ایک سماج کو نشانہ بنانا اور پوری ریاست میں مذہبی تشدد کا ماحول اس لیے بنایا جائے تاکہ اس کا فائدہ یوپی کے ساتھ دیگر ریاستوں میں ہو یقین ان چھرمناک کہہ سکتے واضح رہے کے بھاجپا کی شرپا نے حال ہی میں لال کلے پر بھگوا فیرانے کا اعلان کیا تھا جس پر کانگریس نیتراز کر کانونی کاروائی کی مان کی تھی کل جب بجرنگدل کارکون ہرشاہ کا قتل ہوا تو فوراں وہاں پہنچ کر بیانبازی کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے جب ہرچا کی مہیت کے ساتھ جلوس نکالا گیا تو اس میں پتھراؤں کی وارداتیں بھی انجام دی گئی حاصل اطلاع کے مطابق شموگا میں اب کرفیو لگا دیا گیا اور تیز تاریخ تک کرفیو جاری رہے گا ایسا انتظامیاں نے اعلان کیا آخر ہجاب معاملے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرو کیا گیا تھوڑا پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں وارداتیں بھی عمل میں آئی پھر رام سینہ کے پرمد مطالق نے مجزید کو مندر بنانے کی دھم کی دی جو غدق میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر دلیتوں کے معاملے کو اچھالنے کی بھی کوشش کی گئی اس کے بعد رائچور کا معاملہ سامنے ہے جس میں سیشن جج ملک آرجن گوڑا نے برڈ ڈاکٹر باوہ صاحب امبیڑکر کی تصویر کو چھبیت جنوری کے اجلاس میں ہٹانے کی ضد کی اور اس وقت بھی پوری ریاست میں تناؤں کا ماں ہو رہا تقریباً سبھی شہروں میں اتجاج کیے گئے دلیتوں کی جانب سے بند کا اعلان بھی کیا گیا کئی جگہوں پر پتھراؤ بھی ہوئے اسی درمیانہ رسس کارکونام کی جانب سے سمیر شاپور کا قتل کیا گیا جس میں گرفتاریاں بھی عمل میں آئی سمیر شاپور کے قتل میں ملک آرجن چنبہ سپا شنکھ رپا اور سنجو کو گرفتار کیا گیا دیگر پانچ لوگوں نے بھی قتل کو انجام دینے کی بات کہی جاری خیر اس کے بعد ہجاب ماملہ ہے جبکہ ہجاب ماملے کو جلد سلجائے بھی جا سکتا تھا لیکن اسے جانبوجھ کر عدالت کے حوالے کیا گیا جسے لے کر ماحول کو پورے ملک میں گرمائے گا بھاجپائی جو چاہے بیان بازی دینے کے آدھی ہو چکے ہیں اب تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی قانونی سمیدانک دائرے نہیں ہوتے اب جب ہی شورپہ نے لال کیلئے کہ بیان پر شرمیندگی محسوس کرنی تھی لیکن اس بات پر آڑ جانا کس بات کی طرف بیچارہ کہا جا سکتا ہے مہاتما گاندی ڈاکٹر بابا سے بمبیٹ کر کے توہین مانو روزمرہ کی بات ہوتی جاری ہے مسلمانوں کو تو پاکستان بھیجنا سیکھوں کو خالستانی کہنا ستہ سے سوال کرنے والوں کو آربن نقصر کہنا یہاں تک اب تو یو پی چناؤں میں سماجواتی پارٹی کو بھی فساد مچانے والی پارٹی کہنا راشترا ہیت کہا جا رہا ہے ویسے بھی یو پی چناؤں کو جیتنے کے لیے فساد کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اب ہجاب مامیرہ جو کرناٹک سے ایک ساجش کے تحتی شروع ہوا اسے ٹی وی ڈیبیٹ میں سبح شام چلا جا رہا تاکہ سوائے ہندو مسلم کے کچھ اور ذہنوں میں نہ رہے ساں سمیدان لوگ تنتر لگتا ہے جب محض الفاظ رہے گئے تبھی تو اتنی ہمت ہو چکی ہے کہ لال کے لیے پر تیرنگے کی جگہ بھگوہ پرچم لہرانی کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ ریاست کا وزیر کھوڑے عام کہتا ہے ہجاب کو لے کر فساد کی شروع شموگہ سے ہوئی ہے کیا پوری ریاست کو محض چناؤں مفات حاصل کرنے کے لیے جھونک دیا جائے گا پولیس انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے محض واتس اپ اور فیس بک پوسٹ کرنے والوں پر کاروائی کرنے سے جو واقعی شہر کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان پر سخت کاروائی کریں پھر چاہے وہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی مذہب کا حصے پر اقتدار پذیر پارٹی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہو کر ایک طرفہ کاروائی بجائے انصاب کے جرم کو جنم دیتی ہے دوسری طرف عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ کچھ بھی ماہور کو بگاڑنے کے کوئی بھی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جائے بجائے تشدب کے امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ امن سبویدان کو زندہ رکھتا ہے تو جرم سبویدان کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا ہمارے اطراف میں جو بھی غیر قانونی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے انتظامیہ کو سمجھائے اور انتظامیہ کی ذمہ داریے کے بلا کسی جھجک یا سیاسی دباؤ کے سوالیاں میشان اٹھ سکتا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے تیہادن شکریہ اللہ حافظ سبویدان شکریہ موسیقی 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 یا شکریہ یا شکریہ یا شکریہ یا شکریہ یا شکریہ مجھے جانب کچھ مجھے سارہ کچھ ہوجودہ ہے مجھے کلا ہے موسیقی 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 موسیقی